السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سورہ انبیاء لوگوں کے حساب کا وقت قریب آلگا پھر بھی وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں ان کے دل بلکل غافل ہوتے ہیں ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو پیغمبروں نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے باقو بھی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور پورا دانا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پراغندہ خیالات کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود خود گڑھ لیا ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر لے کے آئے ان سے پہلے جتنی بستی ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے قیامت قریب ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے قیامت قریب ہے پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی اور نہ اس کے لئے کوئی تیاری کی جو انہیں کام آئے بلکہ دنیا میں فسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہیں آیت ہے اس کا ترجمہ اللہ آگیا ہے اب کیوں جلدی مچا رہے ہو دوسری آیت کا ترجمہ ہے قیامت قریب آگئی چاند پھڑ گیا اسی طرح موت کی چکی زور زور سے چل رہی لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب مہمان بن کر آئے انہوں نے بڑے اکرام و احترام سے انہیں اپنے ہاں اتارا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سفارش کی کہ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فلا وادی عطا فرما دی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بہترین زمین کا ایک ٹکڑا آپ کے نام کر دوں آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بچے بھی آسودگی میں رہیں حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے پھر آپ نے یہی تلاوت فرمائی اس کے بعد کفار قریش اور انہی جیسے اور کافروں کی بابت فرماتا ہے یہ لوگ کلام خدا اور وحی اللہ کی طرف سے کان ہی نہیں لگاتے یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر نہیں سنتے اس کان سنتے اس کان اڑا دیتے ہیں دل ہسی کھیل میں مشغول ہے بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت انہوں نے تو کتاب خدا میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا ہے اور کمی زیادتی کر لی ہے تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئے خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے پائی یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں اپنے دلوں کے اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ ظالم عوروں کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحیتی تو ہم نہیں کر سکتے تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو یہ ناممکن ہے ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالی رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے پھر تاجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آ جاتے ہیں ان بد کرداروں کے جواب میں جناب اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو بختان باندھتے ہیں ان سے کہیے جو اللہ آسمان اور زمین کی تمام باتیں جانتا ہے جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں اس نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اتارنے والا عالم الغیب ہے وہ تمہاری ساری باتوں کو سننے والا اور تمہارے تمام حالات کا علم رکھنے والا ہے پس تمہیں اسی کا ڈر رکھنا چاہیے پھر کفار کی زد اور نا سمجھی جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہے کس بات پر جم نہیں سکتے کبھی کلام اللہ کو جادو کہتے ہیں کبھی شاعری کہتے ہیں کبھی پراغندہ اور بیمائنی باتیں کرتے ہیں کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا از خود گڑھا و بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں خیال کرو کہ اپنے کسی کال پر بھروسہ نہ رکھنے والا جو زبان پر چڑھے بگ دیتے ہیں وہ مستقل مزاج کیسے ہو سکتا ہے کبھی کہتے ہیں اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی طرف کوئی اونٹنی لے آتا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی موجزہ دکھاتا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی موجزہ ظاہر کرتا بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے لیکن اگر ظاہر ہوئی تو پھر بھی وہ اپنے کفر سے نہ ہٹے تو عادت خداوندی کی طرف عذاب خدا میں پکڑ لیے جائیں گے اور پیس دیے جائیں گے عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا ایمان نصیب نہ ہو اور غارت کر دیے جاؤ گے اسی طرح یہ بھی ایسے موجزہ طلب کر رہے ہیں اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے جیسے فرمان ہے جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ تو تمام تر موجزے دیکھ لیں ایمان قبول نہ کریں گے ہاں عذاب کے معنی کے بات دیکھنے کے بعد فوراً تسلیم کر لیں گے لیکن وہ محض بے سود ہے بات یہ بھی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار موجزات اور روز مرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے بلکہ آپ کی یہ موجزے دیگر انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے ابن حاتم کی ایک بہت ہی غریب روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک مجمع مزجز میں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے اتنے میں عبداللہ بن آئے منافق آیا اپنی گدی بچھا کر اپنے تکیہ لگا کر اپنی وجہت میں بیٹھ گیا تھا بھی گورہ چٹہ پڑھ کر اور فصاحت کے ساتھ باتیں بنانے والا کہنے لگا ابو بکر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کوئی نشانی ہمیں دکھائیں جیسے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشانات لائے تھے مسئلہ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے عبداللہ السلام زبور لائے صالح علیہ السلام اونٹنی لائے عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے اور آسمانی دسترخان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس منافق کی فریاد رسالت تک پہنچا دو آپ نے ارشاد فرمایا سنو میرے لئے کھڑے نہ ہو جائے کرو صرف اللہ ہی کے لئے کھڑے ہوا کرو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس منافق سے بڑی عزا پہنچی ہے آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمایا باہر جاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے فضائل ظاہر کر دو ان نعمتوں کا بیان کرو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں میں ساری دنیا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنات کو بھی پیغام میں اللہ پہنچا دوں مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عطا فرمائی ہے حالانکہ محض بے پڑھا ہوں میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی ہیں میرا نام آزان میں رکھا ہے میری مدد فرشتوں سے کرائی ہے مجھے اپنی امداد و نصرت عطا فرمائی ہے روب میرا میرے آگے آگے کر دیا ہے مجھے حوض کوسر عطا کی ہے جو قیامت کے دن تمام حوضوں سے بڑا ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے اس وقت جبکہ سب لوگ حیران و پریشان سر جھکائے ہوئے ہوں گے مجھے اللہ نے اس سے پہلے گروہ میں چنا ہے جو لوگوں سے نکلے گا میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے مجھے غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی ہے مجھے جنت نعیم کا وہ بلند و عالی بالا خانہ ملے گا اس سے عالی منزل کسی کی نہ ہوگی میرے اوپر صرف وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائی ہوئے ہوں گے میری اور میری امت کے لئے نعمتوں سے مالا مال حلال کر دیے جائیں گے حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لئے حلال نہ کیے تھے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین سوم آمین